اسلام علیکم ملینے رو میں ہوزا چاہیوالا ملینے رو میں آپ کو ہمیشہ پوش کرتا رہتا ہوں کہ آپ انگریزی سیکھیں کیونکہ انگریزی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں اور کتنی بار کہایا کیمرے پر کہ پاکستان کی نوے فیصد جو فضول ڈگڑیاں ہیں ڈگڑیاں ان سے بہتر ہے کہ آپ انگریزی بولنا سیکھ لو آپ باہر ہوں گے تو آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آرام سے پچاس فیصد زیادہ پیسے ملیں گے اگر آپ کو انگریزی آتی ہوگی جو طریقہ آج میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں انگریزی سیکھنے کا اس کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوگی کسی اکیڈمی کو جوئن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی کولیفیکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے چھے سات آٹھ نو مہینے آپ کے لگ جائیں گے لیکن یہ آپ کی بہترین انویسمنٹ ہوگی خود میں انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے انگریزی سیکھنے کے لیے انگریزی موویاں دیکھنی ہے میں کہہ سکتا تھا اس موقع پر کہ یار آپ یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھو لیکن یوٹیوب کے ویڈیوز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ میرے جیسے آگے کھرا ہوتا ہے اور آپ کو بول رہا ہوتا ہے اس میں کچھ ایکشن نہیں ہوتا دکھنے کو نہیں ہوتا جو وہ اس کے موہ سے نکل رہا ہے لیکن جب کہ موویز جو ہوتی ہیں ایک تو وہ لمبی ہوتی ہیں اس میں آپ کی دلچسپ بھی ہوتی ہے اور پھر آپ کو خود پتہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ابھی کرے گا کیا کو Bakر لے گھر سے سبٹائٹلز زہر آپ کو سبٹائٹلز ایڈ کرنی ہون گی وہ دیکھتے رہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں باہر جا رہا رہا ہوں اے باہر جا رہا لہا ہوں ساتھ میں لکھا جاتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں میں تو کچھ پینے ہوں میںی سکھ ٹین تجھوکیہ کرنے گوں میںہوں کہantuہ کھار کرتے ہیں چھلاہ کیا ہوں ہر چیز آپ کو ایکشنگ العظی بنائی سے ساتھ ساتھ اسی کے ایکشن ملتا ہے جب ایکشن ملتا ہے تو آپ کو وہ بہتر ریجسٹر کرتی ہے وہ ذہن میں اب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا وہ ریجسٹر ہوگی آپ کے ذہن میں اگلا قدم کیا؟ اگلا قدم یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا اب آپ اسے بولیں آپ کو یہ مشک کرنی پڑے گی جن لوگوں کو انگریزی آتی ہے ان کے ساتھ بولیں دیکھنا سننا ایک بات ہی بولنا دوسری بات ہو جب آپ بولیں گے تب آپ کے دماغ میں وہ ایکشری ریجسٹر ہوگی ٹھیک ہے؟ تو وہاں چاہتے ہوگی؟ کچھ لوگ نا گبراتے ہیں کہ یار اس کی ماری انگریزی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ماری انگریزی is better than no انگریزی کسی کے پاس کچھ پیسے ہونا بہتر ہے زیرو پیسے سے ہے نا؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ رقم ہے کچھ پیسے ہیں وہ زیرو سے تو بہتر ہے نا؟ آپ نے ایسی سوچنا ہے انگریزی کے بارے میں اور جو بندہ پیسے کا میں نے کہا تھا پیسہ زیادہ کمانے کے لیے آپ کے پیس پیسہ ہونے چاہیے سو انگریزی زیادہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ انگریزی ہونی چاہیے آپ میں وہ حسنہ بڑھتا جائے گا آپ زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہیں گے آپ زیادہ زیادہ موویز دیکھتے رہیں گے تو آپ کی انگریزی تغریح ہو جائے گی اس سے آسان فرمیلہ کوئی نہیں ہے اس سے ثابت شدہ کوئی اس کے علاوہ فرمیلہ کوئی نہیں ہے انلیس کہ آپ انگریز کے کہاں پیدا ہو یا کسی انگلیس سپیکنگ کنٹری میں پیدا ہو کوئی کلاس آپ کو اتنی زبردست انگریزی کبھی نہیں سکھا پائے گی اور شروع میں میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ آپ نے کسی انسٹرٹوٹ کو جوئن نہیں کرنا آپ کو ٹیچر کی ضرور نہیں پڑے گی کیونکہ ٹیچر جو آپ کو سکھائے گا وہ تا ہے تی ہے تے ہے بولے گا ایسے ایسے یار میں ایک فکرہ آپ کو سناتا ہوں انگریزی میں آپ اس کی ترجمہ کریں گے یا آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے اگر میں پوچھوں تو دیسی ذہن جو ہے وہ اس کو نا بریک ڈاؤن کرنے لگ پڑے گا اردو میں کہ جی مصروفیات کی کیا انگریزی ہے اور وہ سوچنے لگ پڑ جائے گا وہ زیادہ کمپلیکیٹر ہو جائے گا تا ہے تی ہے تے ہے میں وہ بریک ڈاؤن کرنے لگ پڑے گا جبکہ اس کی سمپل انگریزی میں ٹرانسلیشن ہی ہے یا اس کا نیمہ و بدل جو ہے وہ یہ ہے کہ How was your day? How was your day? بس How was your day? چار لفظ وہاں پہ ہم نے اتنے لمبا رکھا کہ آج آپ کی مصروفیات کیا تھی آج آپ کی مصروفیات کیا تھی لمبا بس ایسی آپ نے سوچنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا وہ آپ کو گرامر میں گسیٹ لیں گے اور پھر آپ اس کو بہت کمپلیکیٹر سمجھو گے ملینز آف لوگ دنیا میں ٹھیک ہے انگریزی بولتے ہیں مشکل چیز نہیں ہے آپ بھی سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ all the best پاکستان دندباد and السلام علیکم موسیقی